اس سمیں پوری دنیا کرونا وائرس مہاماری سے ترست ہے کرونا وائرس نے پوری دنیا کو بہت برے طریقے سے سنکرمت کیا ہے اور اس مشکل گھڑی میں ہمارے ڈاکٹرز ہمارے پیرامیڈیکل سٹاف کے ممبرز ہماری جو ماتائیں بہنیں ہیں نرسیز صفائی کرمچاری اور ہاؤسپٹل کے جو باقی کے سٹاف ممبرز ہیں ہمارے پولیس کے جوان ہمارے سوشل آرگنائزیشنز کے وہ لوگ جو اس مشکل ترین حالات میں اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اس سمیں یدھ جیسی استطیقی میں سیوہ کاریوں میں جھٹے ہیں ہمارے ڈاکٹرز ہمارے پیرامیڈیکل سٹاف اور ہماری نرسیز بہنیں اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اس سمیں جو سنکرمت ہو گئے کرونا وائرس کا شکار ہو گئے جو مریض ہیں ان کا علاج کر رہے ہیں میں اپنے تمام ڈاکٹرز کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ نے یہاں کے بی ایم او صاحب یہاں کے جو سی ایم او صاحب اور جو باقی سبھی ورش سیوگی ہیں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے وہ اس سمیں ایک مشکل ترین دور میں ایک جنگ جیسے حالات میں کام کر رہے ہیں اس سمیں کرونا وائرس مہماری نے پوری دنیا کے اندر بہت تباہی مچائی ہے اور جس پرکار ہمارے ڈاکٹرز دن رات محنت کر رہے ہیں مجھے وشواس ہے کہ یہ کرونا وائرس ہارے گا ہمارے دیش کی جیت ہوگی ہم انسانوں کی زندگیاں بچانے میں کامیاب ہوں گے میں آج ریاسی اور ماتا ویشنو دیوی جی کے اس پویتر شہر کٹرہ میں ہسپٹلز میں آیا میں اپنے ڈاکٹرز کا دھنے واد کرنے آیا میں اپنے فرنٹ لائن کرونا واریرز ڈاکٹرز پیرامیٹیکل سٹاو ممبرز نرسیز جو باقی لوگ ہیں ہسپٹلز کے اندر صفائی کرمچاری اور جو ہمارے پولیس کے جوان ہیں میں ان سب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ اس مشکل تارین حالات میں سب ایک سپاہی کی طرح ایک جانباز سینک کی طرح سبھی ایک جنگ لڑ رہے ہیں میں آپ سب کے چینل کے مادہم سے اپنی جنتہ سے نویدن کرتا ہوں کہ جو اہوان ہمارے ماننی ہے پردان منطری نریندر موڈی صاحب نے کیا موڈی صاحب نے بار بار کہا دو گز کی دوری ماسک ہے ضروری سینیٹائزر کا استعمال کرنا بار بار سابون سے ہاتھ دھونا بہت جروری ہو تو گھر کا کوئی صدد سے گھر سے باہر نکلے انیتہ سب کو گھر میں رہنا چاہیے خاص کر جو بزرگ مہلائیں اور بچے کسی صورت میں گھر سے باہر نہ نکلیں ایک مشکل تارین حالات لگاتار ہماری سرکار ہمارے پردان منطری نریندر موڈی صاحب اور جمہو کشویر کے اندر ہمارے ماننیے اوپر آجی پال مہدے سب پیاس کر رہے ہیں کہ اس کرونا وائرس مہماری کے چین کو ہم توڑیں یہ چین جب ختم ہوگا تو یہ وائرس سماپت ہوگا پھر سے وہ خوشی کے پل ضرور آئیں گے پھر سے انسان کی زندگی میں خوشحالی آئے گی اس کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا پڑے گا ریڈر صاحب ایک بات آئیے ایک اور ڈاکٹرز غیرہ میڈکل سب لگا ہوئے ہیں پر تو دوسری اور ایٹین پلس کے لیے ویکسین کی قلت لگاتار جاری جس کے چلتے وہ ابھیان ابھی شروع نہیں ہو پائیا کب تک یہ ابھیان شروع ہوگا پورے بھارت دیش میں لگ بھگ بیس کروڑ کے آس پاس لوگوں کو ابھی تک ویکسین لگی ہے کووی شیلڈ کو ویکسین چونکہ اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے جتنی پروڈکشن ہے اس سے دس گناہ زیادہ اس کی کھپت ہو رہی ہے اس لیے سٹیج وائز فیز مینر میں اس کی سپلائی ہو رہی ہے کرونا کے خلاف چاہے کوویڈ اس نائنٹین کے خلاف چاہے کو ویکسین ہو یا کووی شیلڈ ہو یا بھارت نے جو روس سے بھی سپوتنیک جیسی ویکسینز منگائی ہیں تو سرکار کا لگاتار پریاس ہے کہ جلد سے جلد سبھی ڈسٹرکس میں سبھی تحصیل ہٹکوارٹرز میں گاؤں میں پنچائتوں میں شہر میں وارڈز میں ہر ویکتی کو ویکسینیٹ کیا جائے چونکہ ہمارے دیش کی آبادی ایک سو چالیس کروڑ ہے اس لیے سب لوگوں کو ویکسین کرنے میں تھوڑا وقت جرور لگے گا لیکن سب کی ویکسینیشن ہوگی چونکہ میں نے پہلے کہا اس سمیت دنیا میں سب سے زیادہ ویکسینیٹڈ لوگ بھارت میں ہیں امریکہ کے اندر بھی بیس کروڑ لوگوں کو ویکسین نہیں لگی ہوگی بھارت میں لگی ہے لگاتار کے اندر سرکار اس ویکسین کی منیجمنٹ کر رہی ہیں لیکن ڈیمانڈ زیادہ ہے پروڈکشن تھوڑی کم ہے اور مجھے پورا وشواس ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر اس میں اس کی پروڈکشن میں اور رفتار آئے گی اور سب جگہ یہ ویکسینیشن ہو